بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بات کریں گے جمعہ المبارک کے پاورفل وظیفہ کے حوالہ سے جمعہ کے دن جو لوگ بڑی سے بڑی مشکل کا بھی شکار ہوں وہ لوگ اس وظیفہ کو کریں زندگی کی ہر خواہش جو ہے ان کی وہ پوری ہو جائے گی اور بڑی سے بڑی مشکل جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ حل ہو جائے گی جمعہ کے دن آپ نے سورہ مدسر کا یہ وظیفہ جو ہے اس کو کرنا ہے صرف اور صرف سورہ مدسر جو ہے اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ جو ہے وہ پڑھنا ہے اور اس کو جمعہ کے دن کے اندر جو ہے وہ کسی بھی وقت کے اندر آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ جمعہ کی رات کے اندر بھی اس کو کر سکتے ہیں یعنی آپ کو اگر ڈے ٹائم میں ٹائم نہیں ملا تو نماز عشاء کے بعد تحجد کے وقت تک جو ہے اس کو کیا جا سکتا ہے جمعہ کے دن کے اندر سورہ مدسر کا یہ وظیفہ جو ہے اس کا پڑھنا جو ہے آپ کی بڑی سے بڑی مشکل بڑی سے بڑی کوئی بھی آپ کی پرابلم ہو وہ آپ کی دور ہو جائے گی اور زندگی کی کوئی بھی آپ کی بڑی سے بڑی ایسی کوئی خواہش ہو کہ جو آپ کی پوری نہیں ہو سکی وہ سورہ مدسر کی برکت سے جو ہے وہ جو ہے وہ پوری ہو جائے گی تو آپ نے سورہ مدسر جو ہے اس کو گیارہ مرتبہ جو ہے وہ پڑھنا ہے اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے جمعہ کے دن کے اندر کسی بھی وقت کے اندر اس کو پڑھا جا سکتا ہے تو انشاءالعزیز جو بھی آپ نے دعا مانگی جو بھی آپ کی خواہش ہوگی وہ اس وظیفہ کی برکت سے پوری ہو جائے گی امید کی جا سکتی ہے مختصر ترین الفاظ میں جو گائی لائن آپ کو بتائی گئی ہے اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو کوئی مسئلہ ہو اس سوالے سے تو آپ لوگ کامٹس کر سکتے ہیں انشاءالعزیز مکمل طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ